میرے خیال میں بیسیکلی جو پرانے دعوے تھے چاہے امریکہ کے ہوں یا افغان حکومت میں وہ غلط ثابت ہوئے حقائق نے سامنے واضح کر دیا کہ پاکستان کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں تھا اور پاکستان جس حد تک تھوڑا دباؤ ڈال سکتا تھا اور ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ جو کنیکشن کہتے تھے کہ مولا عمر پاکستان بیسٹ ہے یا افغان طالبان پاکستان کنٹرولڈ ہیں یہ تو اس کی نفی ہوگی جب اسامن بن لادن کا واقعہ ہوا تو ہمیں بڑی خفت اٹھانی پڑی کہ جی پی ایم اے کے ساتھ تھا اسامن بن لادن آپ کو پتہ نہیں چلا تو امریکن بیسٹ دو کلومیٹر دور تھا مولا عمر کے گھر کے قریب تو ہم بھی کہیں کہ کیا امریکہ کی نلائقی تھی یا وہ خود اس میں شامل تھے افغان طالبان نے بھی ڈچ صحافی بیٹم کے اس نتیجے کی تائید کی ہے کہ مولا عمر نے اپنے آخری سال افغانستان میں ہی گزارے صحافی بیٹم کہتی ہے کہ مولا عمر شاید پاکستان پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ افغان جنگ کے دوران وہاں رہتے ہیں